اسلام علیکم ویور کیا آلہ شریعت سے جی آج ایک بہت ہی انفارمیٹیو سبجیکٹ ٹاپک کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ یہ کہ آج تک اس فروڈ میں لوگ مبتلا ہے لیکن اس کے بارے میں جانتی نہیں ہے کہ یہ واقعی ایک فروڈ ہے یا سچ ہے تب ہی تو لوگ اس میں پسی ہوئے ہیں تب ہی تو لوگ اس میں دھوکہ کار رہے ہیں کیونکہ اس کی اوپر ایک ایسی انداز میں لوگوں نے پھردے ڈالے ہیں ہونکہ مداریوں نے پھردے ڈالے ہیں کہ اس کو سمجھنا مشکل ہے کیونکہ آج تک ہم سام کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے اور انٹرپ ٹیک اپ رازم کے علاوہ باقی سارے برازوں میں پھائی جانی والی مخلوق ہے اس مخلوق سے ریلیٹڈ ایک ایسی ویڈیو بنانے جا رہا ہوں جو بالکل ہی مہم ہے واقعا اس ٹکنالوجی اور اس اپڈیٹ دور میں بھی لوگ اس فروڈ میں مبتلا ہے اور سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ ریل ہے وہ یہ کہ جوگی سپیرہ مداری لوگ وہ کیا کرتے ہیں سام کے سامنے ناغن بجاتے ہیں بین بجاتے ہیں اور بین بجانے پہ وہ سر ہلاتا ہے لوگ سوچتے ہیں کہ یہ اس کے وش میں ہو گیا یہ اس کے کنٹرول میں ہو گیا اور یہ اس جوگی نے اپنے کنٹرول میں کر کے بین بجانے کے ذریعے سے کیا کیا ہے سر ہلوار ہے لیکن بالکل ریل نہیں ہے کیونکہ سینس میں یہ بات کلیر کٹ ثابت ہو چکی ہے کہ دیکھیں سب سے پہلی بات سام بہت ہی ایکٹیو یعنی بہت ہی سرگرم میں ایسی بات کروں نہیں حساس سمجھو بہت ہی حساس جاندار ہے آپ نے ان کی ویڈیو دیکھے ہوگی ان کی جو لڑائی کی وہ ہوتی ہے یا ان کی شکار پر حملے کی ویڈیو دیکھے ہوگی بہت ہی عجیب و غریب طریقوں سے کیا کرتے ہیں شکار کرتے ہیں تو یہ ہمبل کٹیگریز کی جانورا میں نہیں آتی یہ بہت ہی حساس ہے حساس ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں ایک دوسری خصوصیت جو اس کی سام کی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں سام دیکھ نہیں سکتا اب آپ حیران ہو جاؤں کہ کیسے نہیں دیکھ سکتا یہ کیا بات کر رہا ہے اتنی اچھے چھانکی اس کی جو نظر آتی ہے وہ دیکھ نہیں سکتا اور کیا کر سکتا ہے تو اس کی پیچھے دیکھیں آپ بھی سرچ کر سکتے ہیں میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ سرچ نہ کر یہ صرف میری بات سننے میں آپ کو صرف یہ ایک ٹپس دے رہا ہوں کہ ہاں آپ اس پر سرچ کریں کیونکہ اس فراڈ میں آج تک دنیا مطلعہ حتی اس بھی سیریل میں بھی کام ہو رہا ہے کیا کرتے ہیں بین بجانے پر نہ کیا کرتے ہیں سر ہیلاتے ہیں اور یہ بس لوگ سمجھتے ہیں کہ مداریہ اور سپیرے اور جوگی نہیں کیا کیا سام کو اپنے کنٹرول میں کر دیا لیکن دیکھیں ایسی بات نہیں ہے سام دیکھ نہیں سکتا ہے یہ سینس میں پروف ہے اور ساتھ میں یہ بات بھی بتائیں کہ سام نہ دیکھنے کی بہت ساری ریزن ہے ایک یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے آنکھوں پر غلاف ہے دوسری اس کی پلکیں نہیں ہیں یہ جو پلکیں ہم کرتے ہیں یہ بہت مہم کردار ہے ہمارے دیکھنے میں اگر یہ نہ ہوتے تو دیکھنے میں ہم کو بہت دشواری ہوتی سام اپنی آنکھوں کو کبھی بند نہیں کرتے کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ سام نے آنکھیں بند کی ہو اور وہ آنکھوں کو اس طرح سے بند کرتے کولتے آپ نے کبھی اس کی ویڈیو یا کوئی خود نظارہ کیا کیوں کیونکہ اس میں یہ صلاحیت موجود نہیں ہے وہ آنکھوں کو بند نہیں کر سکتا ہے دوسری بات ان کی پلکیں نہیں ہیں تیسری بات وہ اپنی آنکھوں کی ذریعے سے چیزوں کو محسوس نہیں کر سکتا ہے کس حد تک کس درجہ تک 89% وہ چیزوں کو دیکھ سکتا ہے سمجھو رات کے وقت جو ہم سکوپ استعمال کرتے اسی طرح اس میں چیزیں دندلی نظر آتی ہیں وہ بھی پرانی اس کبھی آج کی دور کی جسکوپ استعمال ہوتے ہیں وہ تو بہت ہی ٹکنالوجی میں میں سمجھ رہو ایسے کہ اس نے انسان جب آدھی آنکھوں کو بند کر کے سمجھو پلکوں کو ہلکا سچپ گانے کے بعد جو کچھ نظر آتا ہے دندلہ سا سام کو ایسا کچھ محسوس ہوتا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں میں نے سرچ کر کے آپ کو سامنے رکھ رہا ہوں اور ساتھ میں وہ سامنے والے شکار کیسے کرتا ہے پھر آپ کہیں گے اس طرح بیچو کی خصوصیت ہے وہ چیز کو دیکھ نہیں سکتا ہے اس کو کچھ بھی کرو وہ ڈنگ مارتا ہے لیکن سام کیسے چیزوں کو محسوس کر سکتا ہے سام محسوس کرتا ہے اپنے زبان کے ذریعے سے چیزوں کو اور چیزوں کی ٹیمپریچر کو محسوس کر کے ان کے اندر یہ بہت ہی ہیلوی ایبیلیٹی اور بہت ہی زبردست قسم کے خصوصیت موجود ہے کہ وہ اپنے جو زبان ہے اس کو نکال کر اس کے ذریعے سے اپنے شکار کا اندازہ بھی لگاتا ہے کہ شکار کس سائز کا ہے کس طرف سے آ رہے ہیں کتنے فاصلے پر ہیں یہ ساری چیزیں سام کے اندر موجود ہیں لیکن وہ چیزوں کو دیکھ نہیں سکتا ہے اب آپ بولیں گے یہ ساری چیزوں یہ ساری بات کرنے کی ضرورت کیا ہے کیا بتانا چاہتے ہو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو کی لوگ جو آپ لوگ کو بیوکوف بنا رہے ہیں جو پورے محاشرے کو بیوکوف بنا رہے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کیوں کہ بڑے بڑے چینل ہے منصور استاد جوگی جوگی منصور استاد نے سام کو ایسے سام کو پکڑا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اور بھر لگ دل لانت اس کی شکل پہ اس کے مہنگ کال کر کے پوچھا ہے یار اس کو کچھ پتہ نہیں ہے وہ کیا کرتے ہیں سام کو پیروں کے واسطے دے رہے ہیں اب اس سام پہ ہے تیرے پڑوسی کا کوئی وہ ہے پیر مرید سے تعلق رکھنے والا لیندین والا وہ بندہ ہے اور وہ سام کو کہہ رہے ہو تمہیں پرانے فلان پیر کا واسطہ نکل جاؤ یہ بھی کوئی ریزن ہے یہ بھی کوئی بات ہے یار اب سام سے ایسے طریقی سے بات کر رہے ہیں ہم نکتہ یہی ہے کہ بین بجانے پہ سامپ سر کیوں ہلا رہے ہیں وہ بین بجانے پہ سر نہیں ہلا رہے ہیں وہ سامنے بین کو آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ یہاں پر بین بج رہا ہو اور یہاں سے ایک کلومیٹر دور یا مثلا جہاں تک آواز جا رہی ہو وہاں پر سامپ ناچ رہا ہو سور میں ہو مستی میں ہو اور اس کی طرف آ رہا ہو اس ویڈیو کا مشاہدہ کریں جس میں آپ کو میں دکھا رہا ہوں اب یہ دیکھیں جوگی بابا کیا کر دیتا ہے واسطے دے رہے اور واسطوں کے ساتھ ساتھ اس کو ترہ ترہ کی قسمیں دے رہے کہ نکلو نکلنے کے بعد فوراں کیا کر رہے ہیں اب دیکھو فوراں جا کے اس نے ہاتھ پہ کپڑا ڈال کے پودے کے اندر ہو کر کے سامپ کو نکالا نکالنے کے بعد اس کی حالت چک کیجئے یہ سامپ کو آگے ڈال رہے ہیں اور پھر بین بجا رہے ہیں اب سامپ کو اس کی پروائی نہیں ہے کہ میں ہی میرے سامنے کیا کر رہے ہیں وہ دوبارہ جا کے پودے میں کیا ہوتا ہے یہ کہا پالتو ہے ایسا کی کوئی بات نہیں ہے وہ دوبارہ ادھر جا کے اندر جانے کی کوشش کرتے ہیں دوبارہ نکال کے وہ کرتا ہے پھر سامپ کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے اب اس سین میں دیکھیں متوجہ کرنے کے لئے اس نے کئی دفعہ کیا کرتے ہیں اس کو نکالا پھر پہنکا پھر اس کے سامنے بجانا سٹارٹ کیا متوجہ ہونے کے بعد سامپ کی جو دندلی نظر ہے وہ پڑی سامنے سپیرے پہ دندلی نظر اور اس نے اپنی جیب سے زبان سے اس کو محسوس کیا کہ میرے سامنے کوئی چیز ہے اور آپ نے دیکھا ہو گئے اس کی بین کے سامنے پہ اس نے کوئی چیز لٹکائی ہو گئے تاکہ زیادہ محسوس ہو جائے سامپ کو پھر جب اس نے اپنی دندلی نظروں سے اس کو محسوس کیا تو سامنے سے اس کو اپنے دوسرے سامپ کی طرح یا دوسری جاندار کی طرح کیا کر دیتا ہے اور بین کو ایسے ایسے ہلاتا ہے تو اس سامپ کو دندلی دیکھتا ہے اور دیکھنے کی وجہ سے وہ اس کی پیچھے ایکٹویٹ چیز ہے نا وہ اس کی پیچھے کیا کر دیتا ہے سر ہلا دیتا ہے حرکت کرتا ہے اس کو پر حملہ کرنے کے لئے وہ سوچ رہے ہیں میرے سامنے کوئی دشمن ہے میرے سامنے کوئی شکار ہے میرے سامنے سمجھو کوئی سامپ ہے اس کی ساتھ مقابلی کیلئے وہ کڑا ہے اور وہ سامنے جب سپیرہ یا جوگی بابا ایک کیا کر دیتا ہے ہلاتا ہے اس چیز کو تو یہ بہت ہی حساس جاندار ہے اس کی حرکت کو تو ٹریک کر رہے ہیں اپنی زبان کی ٹیمپریچر محسوس کر کے کیونکہ میں نے پہلی بولا کہ اس کے اندر بہت ہی بڑی خصوصیت ہے کہ یہ چیزوں کے فاصلک محسوس کرتا ہے اور دندلی آنکھوں سے اس کو کچھ نہ کچھ نظر آ رہا ہے کہ جو ہل رہا ہے اور جس طرف وہ ہل رہا ہے اسی طرف اپنا سر کیا کر دیتا ہے ہلا دیتا ہے ویڈیو میں مشاہدہ کریں کہ دیکھیں ہلا رہا ہے سر ہلا نہ سٹارٹ کیا اور اس کے بعد ترہ ترہ کی بات سٹارٹ کر دیتا ہے کہ یہ ہے وہ ہے ہم نے اس کو پکڑ لیا ہم نے اس کو اپنے وش میں کر لیا بہت ہی بڑا سکیم بہت ہی بڑا فروڈ ہے اور لوگ اس پہ بھی کم آ رہے ہیں دیکھیں ناظرین انفارمنٹیو ویڈیو کے ساتھ ساتھ میں مزاہیہ ویڈیو بھی پنا رہا ہوں اور ابھی سٹارٹ کیا ہے تو آپ کو کس چیز میں دلچسپ بھی ہے کمیونٹس میں اپنا نظر ہے اوہ کے نظر پیش کریں ہم اسی پہ بھی کام کرنا سٹارٹ کریں گے اگر ان دونوں میں جو دلچسپ موضوع ہے اس کے بارے میں رہیں دیکھ آپ یہ کام کریں اس کے ساتھ ساتھ ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل ایکن کا بٹن دبا دیجئے تاکہ ہماری نائے آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچیں شکریہ خدا حافظ